سلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم نے رکے فور میتھڈ کو ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی دفرینشل ایکویشن چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک دفرینشل ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس دفرینشل ایکویشن ہے y' that is equal to x square minus y اور انیشل کنیشن جو given ہے y of 0 is equal to 1 اور y of 0.1 y of 0.2 پہ ہم نے اس کو calculate کرنا ہے اور 4th order کا جو میں program آپ کو بنا کے دوں گا اور اس کو ہم understand کریں گے r کے 4 order کا discuss کریں گے یہاں ہمارے پاس 1st order, 2nd order, 3rd order بھی موجود ہے لیکن ہم r کے 4 order کو جو ہے وہ discuss کریں گے right تو چلیں جی میرل لائپ پہ چلتے ہیں اس دفرینشل ایکویشن کو لکھتے ہیں اور اس کی initial condition لکھتے ہیں اس کا program بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے by hand اس کا کیا تھا previous lecture میں اس سے یہ جو ہے match کریں گے اس سے compare کریں گے کہ ہمارا result جو by hand کیا تھا وہ آیا کہ ٹھیک تھا ٹھیک ہے چلیں جی میرل لائپ پہ چلتے ہیں جی میرل لائپ پہ آگئے ہیں ہم لوگ تو یہاں اس کی سب سے پہلے دفرینشل ایکویشن کو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی دفرینشل ایکویشن کتنے ویریابل پہ depend کر رہی ہے تو وہ ہمارے پاس ہے دو ویریابل پہ depend کر رہی ہے تو یہاں ہم دو ویریابل define کر دیں گے اس کے بعد وہ دفرینشل ایکویشن لکھیں گے جو ہمیں given ہے right x square minus y ٹھیک ہے اس کے بعد 1 that is equal to 1 right اور یہاں ہم x کو لکھیں گے x of 1 یہ 0 ہے تو ہم اس کو لکھیں گے یہ 0 right next ہمارے پاس یہ 0.1 ہے 8 na given ہو تو جس value پہ find کرنا ہوتا ہے وہ ہی ہمارا کیا ہوتا ہے h ہوتا ہے تو یہ آجے گا 0.1 right next ہم for loop لگائیں گے ٹھیک ہے تو for loop سے ہم n that is equal to 1 to 10 iteration کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 10 iteration اب ہم نے جو previous میں develop کیا تھا فاملہ وہ فاملہ یہاں لکھنا ہے ٹھیک ہے k1 that is equal to h یہاں آجائے گا ہمارے پاس f of x 0 تھا تو اس کو ہم x of n لکھیں گے کیونکہ ہم general اس کا algorithm بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے کھورا لکھنا ہے ھائٹ یہ ہم نے لکھ لیا next میں ہم لگ k2 لکھ 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 کو بھی کر لیں یہاں سے paste کر دیں k2 h by 2 یہ سیم رہے گا یہاں ہمارے پاس change ہو جائے گا اس کو ہم کہہ دیں گے next میں اپی پیسٹ اس کو کر لیں دبارہ پیسٹ کریں تو یہاں ہمارے پاس k ہم نے 4 لکھنا ہے k4 میں ہمارے پاس کیا آتا ہے یہاں xn plus h ہوتا ہے یہاں yn plus k3 ہوتا ہے یہ ہم نے لکھ لیا ٹھیک ہے اس کو یہاں کر لیں تو یہ دیکھنے میں اچھا لگے گا ٹھیک ہے یہاں کچھ error show کر رہا ہے k2 by 2 ٹھیک ہے اس کو ہم لکھیں گے k3 right next ہمارے پاس y of y calculate کرنا y of n plus جیسے ہم نے oiler میں کیا جیسے ہم نے oiler modified میں کیا جیسے ہم نے improved oiler میں چیک کیا اسی طرح ہم لکھ دیں گے اس کو y of n that is equal to plus اس کا فاملہ جو ہے simple 1 divided by 6 اور یہ multiply ہو رہا ہے ہمارے پاس کیسے k1 اور plus ہمارے پاس آجائے گا 2 steric k2 right plus ہمارے پاس 2 steric k3 plus ہمارے پاس آجائے گا k4 simple right تو یہ اس کو اب ہم نے step size اس کا دینا ہے xn جو ہمارے پاس ہوتا ہے xn plus 1 ٹھیک ہے at x axis پہ ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس آجائے گا x of n plus ہمارے پاس کیا آجائے گا h right end کر دیں end کر دیا جی ٹھیک ہے ہمیں کیا چاہیے y چاہیے right تو اس کو ہم کیا کریں گے یہاں سے run کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں students run کیا تو یہ تو اس کی initial value ہے یہاں سے ہمارے پاس y1 آگیا یہ ہمارے پاس y2 آگیا یہ ہمارے پاس y3 آگیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی value جو ہم نے by hand calculate کی تھی previous lecture میں آیا کہ وہ ہماری ٹھیک ہے تو اس کو میں یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے by hand جو calculate کی تھی value ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس 0.9052 اور ادھر ہم نے mad lab سے اس کو جب چیک کیا تو یہ ہمارے پاس 0.905 اور یہ 1 6 آگیا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے راؤنڈ آف کیا تھا تو 2 تھا یہ ہمارے پاس approximate ہے جو ہمارے پاس 5 digit تک ٹھیک ہے 5 decimals ہم نے اس کو accuracy پہ لگایا ہوا ہے تو یہ تھا students ہمارے پاس rk4 ٹھیک ہے rk order 4 ہے اس کو ہم 100 iteration کر دیں گے تو یہ 100 جو ہے یہاں calculate کرے گئے دیکھیں 100 ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو iteration کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس rk order 4 method ٹھیک ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس میں کوئی question ہو تو آپ commit کر سکتے ہیں میں اس کا reply کر دوں گا thank you very much